اسلام علیکم میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم یہاں پہ اس میں سے کچھ سیکھیں اور کچھ سمجھیں اور پبلک کو اس سے کچھ بینفیٹ ہو سیکشن ٹین ان رولز کا جو ہے وہ ایمیجیٹ رپورٹنگ پہ بیسٹ ہے کہ اگر کسی شخص کی وفات ہوتی ہے پاکستان میں ایک نارمل پاکستانی سیٹیزن کوئی اگر فوت ہوتا ہے تو سکسٹی ڈیز کا ٹائم دیا جائے گا اور سکسٹی ڈیز کے اندر جو ہے وہ ریلیونٹ ڈاکیومنٹ کے ساتھ جس میں اس کا جو ہاسپٹل سے ڈیتھ کا ملتا ہے سیٹیفکیٹ وہ ہوگا کبرستان میں جو پرچی ہوتی ہے جس کا ہم کبرستان کی پرچی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بیسیکلی تدفین کی پرچی ہوتی ہے وہ لیا جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لے کے یونین کاؤنسل میں جاتے ہیں یا ریسٹریشن آفس میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے پھر سکسٹی ڈیز کے اندر اگر آپ گئے ہیں تو وہ آپ کو اس کا اندراج کر کے ایک نادرہ کا کمپیوٹرائز جس سے ڈیفیٹ ایشو کرتے ہیں یہ ہوگا سیکشن ٹین کے اندر اب سیکشن الیون کیا کہتا ہے جی وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے سکسٹی ڈیز کے بعد اس کی جو ہے وہ فائل کی یا ریکویسٹ سبمیٹ کی یا ریکویسٹ تو وہاں پہ تھوڑا سا معاملہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ موسٹلی انکوائری میں چلی جاتی ہے یہ بات کہ بھئی سکسٹی ڈیز آپ کیا کر رہے تھے اور وہ تھوڑا سا معاملہ سسپیشیس ہو جاتا ہے وہاں پہ مزید انکوائری کا تھوڑا سا ٹف کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات یہ بھی سامنے ملتا ہے کہ آپ کوڑ سے ڈیکلیریشن لے کے آئیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے کیونکہ اب یہاں پہ انکوائری میں بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو ایویڈنس دینی پڑا جاتی ہے اور کروس ایگزیمنیشن ہونے جاتی ہے سرکاری اداریں انبالو ہو جاتے ہیں تو وہ نیچے تو اختیار نہیں ہے یونین کاؤنسل کے پاس یا ریجسٹریشن آفیس کے پاس کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کوڑ میں جائیں وہاں پہ اس کا ٹرائل ہوگا وہاں پہ آپ اپنے ایویڈنس سبمیٹ کروائیں ڈگری لے کے دیں پھر ہم اس کا اندراج کر دیں گے تو سکسٹی ڈیس سے نیچے ایزی سیمپل سکسٹی ڈیس سے اگر آپ اوپر چلے جاتے ہیں اور دو سال کے اندر اندر تب یہ معاملہ ہوتا ہے دو سال سے اوپر چلے گئے پھر تو وہ لازمی کہتے ہیں کہ آپ کوڑ سے ہی ڈگری لے کے آئیں اب اس کے بعد کچھ سپیشل کیسز ہیں جس میں ہے سیکشن تھرٹین کے اندر ڈیتھ وہ جو اپرارڈ میں ہوں یعنی پاکستانی سیٹیزن تھے رہتے باہر تھے اوورسیز تھے اور وہاں پہ ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی اب ان کی ریجسٹریشن کیسے ہوگی بیسیکلی اب جو بندہ امیجیٹلی باہر کے ملک میں فوت ہوا ہے اپرارڈ پاکستان سے ہٹ کے وہاں سے اس کا ڈیتھ سیڈیفکیٹ ملے گا جو اس ملک کا ہوگا وہ وہاں کے کانسلیٹ سے ویریفائی ہو کے یہاں پہ آئے گا پاکستان میں اور پھر اس کا اندر کار یہاں پہ ہوگا جیسے کہ ایک نارمل لیت کا اندراج ہوتا ہے تو وہ والا سیڈیفکیٹ ہی بیسیکلی اصل ایویڈنس اصل وہ جو ہے پروف بنتا ہے کہ ہاں جی وہ بندہ وہاں فوت ہو گیا اور اس کو مزید کراس ویریفائی کرنے کے لیے وہ کانسلیٹ جو ہے وہ ویریفائی ہو کے آتا ہے یہ سیکشن تھرٹین کے تحت جو ہے وہ اس رولز کے کیا جاتا ہے درج پھر اس کے علاوہ سیکشن فورٹین جو کہ ریر جو ہے ایشوز ہوتے ہیں وہ ہے انکلیم باڈیز کا جہا پہ پتہ چلتا ہے کہ جی بعض اوقات یہ چیزیں آتی ہیں کہ جی ایک جو ہے وہ ناش پائی گئی اور ایک باڈی پائی گئی جس کا کوئی والی وارس نہیں ہے لا وارس طریقے سے کوئی باڈی پائی گئی اس کی ریسٹریشنز عام طریقے سے نہیں ہوتی سب سے پہلے وہ پولیس ریپورٹ ہوگی پولیس ریپورٹ ہونے کے بعد پھر جو ہے سیکشن فورٹین اس کو ڈیل کرے گا اور اس کا پھر جیسیڈیفکیٹ کے لیے ایشوز کے لیے اندراج کیا جائے گا اس کی اپلیک طریقے تھے جس طریقے سے اس کا اندراج کیا جا سکتا ہے ای ہوپ کہ لوگوں کو سمجھنے میں اور اس سے ہم نے کچھ سیکھا ضرور ہوگا مزید اگر کوئی کوسٹن ہو کوئی کلیڈیفکیشن چاہی ہو تو آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ